ہر سبتہ کی طرح آج بھی برین برسٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگراموں کو جب پیار سے دیکھتے ہو تو ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی آپ کو اس پروگرام کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے اس دنیا میں تو اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور دھرم اس کا تاب بنتا ہے جس فیملی میں وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جب وہ بولنا شروع کرتا ہے چلنا شروع کرتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو بھائی ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہے تو مسلم دھرم میں پیدا ہوا ہے تو کرسچن ہے یا تو بودی ہے یا تو اور کوئی دھرم میں پیدا ہوا ہے یہ جو دھرموں کا سلسلہ شروع ہوا اگر ہم دیکھیں یہ تو خیر دنیا بھی مانتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم جو ہے وہ پانچ ہزار سال پرانا ہندو دھرم ہے لیکن وہ ایک فلسفی تھی دھرم تو میرا خیال ہے چندر گپت موریا کے ٹائم کے اوپر اور جب گپتہ راجے آئے تھے انہوں نے اس کو ایک دھرم میں ٹوٹل فارم کیا ہندو دھرم میں اس سے پہلے یہ ایک فلسفی تھی ویدوں کی فلسفی تھی جو ہمارے سامنے آپ کے سامنے آتی تھی لیکن اس کے بعد کرسچینٹی آئی اس کے بعد مہاویر لارڈ مہاویر جہن آئے پھر لارڈ بدھا آئے پھر اس کے بعد کرسچینٹی آئی پھر اس کے بعد مسلم دھرم آیا پھر اس کے بعد سکھ ریلیجن آئے اور اس کے بیچ میں اور بھی چار پانچ کئی ریلیجن ہے جو کہ لوگ جن کو مانتے ہیں اور جن کو بقیدہ اپنے ڈھنگ سے ان کے لیے پریئرز بھی کرتے ہیں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ایک دھرم کا جو انسان ہوتا ہے کیا اس کے لیے جب وہ کسی کنٹری میں جا کے رہتا ہے یا جہاں اس کا پیدا ہونا ہے جس کنٹری میں وہ پیدا ہوا یا ہوئی کیا اس کے لیے وہ کنٹری امپورٹن نہیں ہے صرف دھرمی امپورٹن ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی ایج میں کہ جو مسلم دھرم میں پیدا ہوتے ہیں مجھے ان سے کوئی اطراض نہیں ہے مجھے کسی دھرم سے اطراض نہیں ہے آپ جس کو مرضی بلیو کرو میں بلیو کروں یا نہ کروں that is altogether a different thing لیکن آپ جس کو مرضی بلیب کرو لیکن آپ جس دیش میں پیدا ہوئے ہیں یا جس دیش میں آپ نے by choice گئے ہیں کہ میں نے اس کنٹی میں نہیں رہنا اس کنٹی میں جا کے رہنا ہے تو پھر وہاں پر آپ کے لیے سب سے important کیا ہو جاتا ہے وہ دیش یا صرف آپ کا دھرم مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسلم دھرم میں ویسے تو تاہر صاحب اس کے بارے میں زیادہ اچھی طرح اس پہ روشنی ڈال سکیں گے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم دھرم میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ تیرا نیشن تیرا جنم اور تیرا دھرم ایک ہی سب سے پہلے سب کچھ جو ہے وہ وہی ہے دھرم تو کہیں بھی رہے اگر تیرے سے یہ پوچھا جائے تو تو کینیڈا میں رہتا ہے کنیڈین ہے نہیں میں مسلم ہوں مطلب یہ جو فیلوسفی ہے یہ لوگوں کو کبھی بھی اس جو سوسائیٹی میں آپ جا کے رہتے ہو اس میں آپ کو مرج نہیں ہونے دیتی آپ کی اپنی سیپریٹ ایڈنٹی بنی رہتی ہے and you perhaps even don't want to merge کیونکہ آپ کی جو پالن پوشن بچپن سے وہ اس دھنکہ ہوا ہے کہ جس میں آپ کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا آپ کو جو سکھایا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے اب اگر آپ مسلم دھرم میں یہ کہا جائے کہ آپ نے کسی اور دھرم کو نہیں پڑھنا آپ یونیورسٹیز میں چلے گئے آپ ڈیفرنٹ کنٹیز میں گھوم آئے لیکن آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ آپ نے اور کوئی دھرم نہیں پڑھنا یہ بھی ایک سوال آپ پوچھیں گے تاہر صاحب سے کہ کیا بھگئی یہ سچ ہے جہاں تک میں نے میرے جو کانٹیکٹ میں مسلم پیشنٹس یا جو آئے ہیں وہ تو مجھے یہی کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اور کوئی دھرم نہیں پڑھنا جب آپ نے اور کوئی دھرم نہیں پڑھنا تو پھر اور دھرموں کے بیچ میں جا کے رہنا اور وہاں کے سکھ جو ہیں وہ آپ نے لینے لیکن بات صرف یہی کرنی کہ میں مسلمان ہوں میں کانیڈیا نہیں ہوں میں امریکن نہیں ہوں میں انگلیش نہیں ہوں یہ مجھے تھوڑا سا تنگ کرتا ہے اور میں اس سے تھوڑا سا دھگی بھی ہوتا ہوں کہ why it is so why not submerge in the system in the society where you are living or in which country you live anyway طاہر صاحب کا کرتے ہیں سواگت اور طاہر صاحب میں نے مجھے اتنا تو نہیں پتا ہے اس کے بارے میں لیکن جتنا سا میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی سمجھا اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ جو brainwashing کی جاتی ہے کہ آپ اور کسی دھرم کو نہیں study کرنا اور صرف ایک ہی بات کرنی ہے مسلم 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 تو یہ جو سوسائٹیز میں ہم globalization کی بات کرتے ہیں اس کے تو بالکل ہی unit ہے ڈاٹر صاحب دیکھئے جو آپ نے ساری بات چاہت کی میں اس کو step by step address کرتا ہوں دنیا میں جو دھرم ہیں وہ normally two kinds کے ہیں ایک وہ دھرم ہے جو زمین کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں یعنی اس میں جو race ہوتی ہے وہی اس کی civilization بھی وہی ہوتی ہے دھرم بھی وہی ہوتا ہے جیسے ہندو سناترم دھرم ہے بلکہ ہندو دھرم تو نہیں کہنا چاہیے سناترم دھرم ہے اس کی بہت ساری variations ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی convictions ہیں جو آپ کا رہن سین ہے جو آپ کی civilization ہے وہ وہی کی وہی ہے دوسری طرح کے دھرم ہیں جو ideology ہی لے ہوتی ہیں یعنی جس کو ہم ایک اور pronunciation ideology بھی بولتے ہیں تو وہ جو ideological religions ہیں وہ جیسے اسلام ہے اور Christianity ہے particularly جودہزم جو ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے میں نے اس کی جتنی research کی وہ بھی ideology بھی ہے مگر ideology سے زیادہ وہ اپنی زمین اور رہن سین کے ساتھ جڑا ہوا ہے چونکہ وہ ancient دھرم ہے وہ ancient style کا ہے آپ کو ان دونوں دھرموں میں Christianity اور اسلام میں خاص طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دونوں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہندوزم یا سناترم دھرم ہیں وہ بھارت کی درتی میں یا بھارت کے درتی سے جو نکلی ہوئی ancient communities ہیں ان میں ہیں جیسے انڈونیزیا ملائشیا اب وہ تھوڑے مسلم convert ہو گئے مگر ابھی تک وہ اپنے آپ کو سببوڈیا ڈھائی لینڈ even buddhism چائنہ جپان تک یہ سارا گیا لیکن christianity اور اسلام کا یہ معاملہ ہوا کہ یہ پوری دنیا میں پھیلے جب یہ پوری دنیا میں پھیلے تو جیسے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ہندو born in muslim faith تو وہ ایسے یہ ہے کہ جیسے کینیڈا میں رہنے والے سبی چلے آپ اور میں تو ہم تو emigrants تھے relatively آپ 70's میں آئے میں late 90's میں آیا ٹھیک ہے اب کچھ لوگ آج کل آ رہے ہیں مطلب یہ سلسلہ چلتا رہ گا immigration کا لیکن جو even settlers ہیں وہ تو ایک ہی culture کے ہیں وہ western civilization کے ہیں European descendant ہیں اور وہ Canadian بھی ہیں مگر اس کے باوجود وہ کوئی NDP کو پسند کرتا ہے کوئی liberal کو پسند کرتا ہے کوئی conservative کو کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا تو وہ جو political ideologies ہیں اسی طرح کے اسلام اور christianity ہیں لیکن فرق کیا ہے یہاں پر Canadian یا American یا European یہ تو مانے گا کہ وہ Canadian ہے American ہے European ہے مگر وہ conservative ہے اس کی جو lineage ہے یا اس کی جو inclination ہے وہ conservative ہے he does not like liberal someone say they do not like conservatism they like liberal لیکن وہ رہیں گے ایک ہی وہ جو nationhood کا concept ہے وہ ایک ہی رہے گا right اچھا christians اور muslims یہ صرف muslims کا problem نہیں ہوا یہ christians اور muslims جیسے آپ ہمارے بھارت میں دیکھ لیں ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں جو converts christian ہوئے یا جو converts muslims ہوئے وہ ہیں تو بھارتی یعنی وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے American American ہی ہے وہ ہیں تو بھارتی مگر اب وہ change درم ہونے کے بعد اپنا way of life بھی change کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ اپنا nationhood بھی change کرنا چاہتے ہیں اچھا christians میں پھر چکے آگئی adoptability آگئی وہ adjust ہو گئے درم رکھ لیا انہوں نے لیکن وہ لیکن مسلم جو ہے نا وہ مسلم امہ کا concept پھیلا حالانکہ آپ دیکھئے christianity میں ویٹیکن کا concept تھا جو بڑا ہی strong تھا جو bondage تھی اچھا وہ ویٹیکن کی جو bondage تھی اس کے باوجود italian italian رہا وہ یہ نہ ہوا کہ italian نے کہا کہ نہیں میں تو آئی سے christian ہی ہوں میں italian نہیں ہوں یا german نے کہا کہ no 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 i am no more german میں تو اب اب christian ہی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جرمن catholic ہیں یا جرمن protestant ہیں whatever یا جو بھی لیکن ہم جرمن ہیں لیکن وہ nationhood جو ہے نا پہلے آتی ہے اچھا مسلم اس کے چکر میں معاملہ یہ ہوا کہ nationhood کہیں بہت پیچھے چلی گئی میں مجھے لگتا ہے ان کے معنی میں ہے ہی نہیں نہیں nationhood وہاں آتی ہے درکس آپ وہاں آتی ہے جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے نا ان کو مثال کے طور پر american passport کے لیے canadian passport کے لیے سارے مارے مارے پھریں گے مطلب وہ اپنا سب کچھ جو ہے نا دین امان بھی چھوڑنے کو تیار ہیں اگر canadian government american government british government pressure ڈالے نا کہ بھئی مسلمانوں کو کہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی چوائیس ہے کہ آپ کو passport تب ہی ملے گا جب آپ اپنے آپ کو total secular کہیں گے یہ یہ بھی کر دیں گے ان میں سے 95% کر دیں گے 99% کر دیں گے لیکن چونکہ یہاں کی governments جو ہیں وہ human rights اور ان چیزوں پر انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا وہ ایسی بات نہیں کرتے تو پھر یہ ان کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ پاکستان کی بھی citizenship چھوڑو دفع کرو کیا اس میں رکھا بگنا دیج کی بھی چھوڑو انڈیا کی بھی اگر چھوڑنی پڑتی ہے تو چھوڑو اگر Canadian passport ملتا ہے اچھا وہ passport لینے کے لیے تیار ہیں لیکن Canadian بننے کے لیے تیار نہیں جو میں نے شروع میں بات کیا جو میں نے شروع میں بات کیا یہ majority of them کیا میں تو کہتا ہوں میری میری figure تو 99% تک جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ضرور ہے کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں ہم Canadian لیکن دل دماغ اور ہر چیز کی طرف سے وہ صرف مسلم ہی رہنا چاہتے ہیں اسی طریقے دہی رہنا چاہتے ہیں جو ان کو سکھایا گیا اور یہاں کے پہرابے سے دور رہتے ہیں یہاں کے کھانے پہ انہوں کا اپنا ہی different structure چلتا ہے ہا جی وہ دیکھتا ٹھیک ہے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم جائیں گے جیوش علاقوں میں جو یہاں پہ وہاں پہ کوشر پرڈکٹس ہیں ان کے اپنا کھانے پینے کا style لباس بھی یہ سب کچھ ہے مگر وہ مین سٹیم کا حیر حصہ بھی بنتے ہیں جیسے ہمارے یہ پنجابی علاقے ہیں جہاں سکھ برادی رہتی ہے یا یہاں پہ جو ہندو رہتے ہیں وہ بھی وہ بھی اپنے اپنے culture مندر کو اپنے کھانوں کو اپنے پلازوں کو مینٹین رکھتے ہیں مگر وہ مین سٹیم کا حصہ بھی بنتے ہیں اور وہ کینیڈین ہونے پہ فخر بھی کرتے ہیں اچھا جو ہمارے مسلم کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو یورپ میں امریکہ میں کینڈا میں بستے ہیں ان کو کینیڈین امریکن ہونا اچھا لگتا ہے پاسپورٹ کی حد تک مگر وہ values نہیں وہ values جنرلی نہیں آتی اس کا اب دکھر values کیا ہیں اب یہ ایک بڑا امپورٹن مسئلہ ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں نا سب ملٹی کلچرلزم کی جی سب کو اپنا اپنا حق ہونا چاہیے بالکل حق ہونا چاہیے اب values یہ ہیں کہ بھئی کینیڈا کی values کیا ہیں مسلم جو آرگو کرتے ہیں امریکہ کینیڈا یا یورپ میں جی کہ یہاں پہ فاشی ہے اچھا اب وہ ایک تو body obsessed ہے ٹھیک ہے ساری وہ sexual orientation کی گرد ساری philosophy چل لی ہے کہ ہاتھ نہیں ٹچ کر لینا عورت مرد نے ٹھیک ہے نہیں کوئی ایک دوسرے کو آنکھ سی آنکھ ملا کے نہیں دیکھ لگ کئی sexual desire نہ پیدا ہو چاہے بتا وہ جو natural چیزیں ہیں اس کو deny کرنا ہے اس کو میں تو express کرنا نہیں نہیں جو چیز exist کرتی ہے یعنی میں چائے پیتا ہوں لیکن میں یہ کہوں کہ چائے پیتا ہی نہیں یہ ہے میں چار وائز رکھتا ہوں لیکن میں کہوں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کوئی touch نہیں کر تھا اچھا اب یہ جو situation ہے اس نے ہمارے مسلم community کو confuse کر دیا اب جو میں بات شادیاں وادی یہاں نہ کرنا کوشش کرو ان سے الگ تلا کرو اچھا بچے یہاں کے بان وکیل بن جاتے بڑے عدوں پہ 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 پھر اپنا کارڈ پلے کرتے ہیں اسلام فوبیہ ہوگیا اسلام فوبیہ سے زیادہ ہندو فوبیہ ہوگیا میں اس بحث میں نہیں جاتا اچھا چلی وہ پھر اپنا یہ کارڈ پلے کرتے ہیں پھر وہ پلیٹیکل پارٹیز کو کہتے ہیں ہمارے گئے لوٹے گئے انڈیا میں دیکھو سی اے کے خلاب پر ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ دیکھو مسلمانوں کے قتلے ہم ہو رہا ہے اچھا یہ کام یہاں پہ میری جنریشن کے لوگ نہیں کر رہے ہمارے بچوں بچے کر رہے ہیں اچھا آپ اس ساری صورت میں پھر سوال یہ آتا کہ کیا یہ کنیڈین ہے امریکن ہے پاکستانی یا ایجیپشن تو رہے نہیں وہ تو بہت نہیں یہاں بھی ہوئے اچھا پھر یہ کیا ہے کون سا کارڈ ہے ان کے پاس کہتے ہیں کینیڈ ہم کینیڈین ہم ہم یہ کینیڈین طرز کا اسلام کر رہے ہیں اچھا اگر یہ کینیڈین طرز کا اسلام ہے تو میں ان سے جو یہاں کے بون ہیں اور میری جنریشن کے میرے سے پہلی جنریشن کے ان سے بڑا تفس کوئیسٹن کرتا ہوں کہ یونیور چلیں آپ نے کہا کہ ویسٹن جو ویلیوز یا کلچر ہے وہ آپ کو لگا نہیں کھاتا وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا میں یا پہ ویسٹن کلچر کی بات ہی نہیں کرتا میں یونیورسل ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہوں یونیورسل ہیومن رائٹس کیا ہے جنڈر ایکوالیٹی جب جنڈر ایکوالیٹی آگئی تو برکہ تو ختم ہو کیا برکہ کا مقصد کیا برکہ کا مقصد ہے سیگری گیٹ کرنا آپ دوسرے کا چیر نہ دیکھ سکیں بلکل ایک سیکشن کو جو جو ففٹی پرزنٹ ہے اس کو تو ٹوٹل سیگری گیٹ کرتے نا انٹرسٹن دار سب بات یہ ہے ایون جو اسلام کی جو اریجن ہے اس میں برکہ کی کوئی انڈوٹسمنٹ نہیں ہے آپ حاج پہ جائیں برکہ لے کے حاج نہیں کر سکتے آپ کو باہر نکال دیں سعودی یہ اگر یہ اجازت ہوتی برکہ کی اسلام میں تو جو عورتیں وہاں جاتی ہیں وہ سب برکہ لے کے دن کے اندر جو ہے مطلب جو اصل جو سب سے بڑی مسلم جو پلگرمج ہے وہ حاج ہے and مسلم women are nobody is allowed to enter the holy place while wearing mask niqab whatever تو آپ allow نہیں اس سے اچھا وہاں پہ ٹھیک جو برکہ لینے والے ہیں لینے والی خواتین جو اپنے مردوں کے پریشر کی وجہ صحیح کلچر جو بن گیا اس کی وجہ برکہ لیتی ہیں وہ جب وہاں جاتی ہیں برکہ کے بغیر جاتی ہیں یعنی the holiest place of islam does not allow اچھا یہ contradiction آپ دیکھیں یہاں پہ امریکہ میں کینیڈا میں برکہ کا رائٹ چاہیے اچھا اگر آپ برکہ کا رائٹ چاہیے میں بھی مسلم فیت سے ہوں میں اپنی مسلم جو ہوتی ہیں sister جنوب رو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے sister you can see me how can I talk to you how do I know who you are ٹھیک ہے اگر میں بینک میں کام کرتا ہوں ڈاٹ سب بینکو وہ کہتے ہیں آئی ٹی میں کہتا ہوں میں آپ کو کیسے کمپیئر کروں show me the face ٹھیک ہے اگر ایک برکے والی آور ڈرائیون کر رہی ہے ڈاٹ سب اور وہ کہیں پہ سگنل کاٹ لیتی ہے یو کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے پولیس روکتا ہے پولیس جو یونیورسل رائٹس کی بات ہے اس میں جنڈر ایک والیٹی ہے جب جنڈر ایک والیٹی آگئی تو سیگریگیشن ختم ہو جائے گی آپ مار پیٹ نہیں سکتے آپ چار شادیاں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو ریسپیٹ کرنی پڑے گی آپ کو پورے رائٹس دینے پڑے جب آپ جو مسلم کینیڈین اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ مسلم کینیڈین کہنا چاہیے اس میں کوئی ارجو علی مگر ان کو ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے نا جنڈر کوئیلیٹی نکال دوسری امپورٹن یونیورسل بات یہ میں ویسٹرن جگڑے میں نہیں پڑھتا ویسٹرن سیویلیزیشن کیا ہے کون بکنی پہنتا کون ٹیٹو لگاتا میں اس بحث میں نہیں جا رہا میں بیسک یومن رائٹس پہ دوسری یونیورسل ویلیو کیا ہے فریڈم آف ایکس پریشن ٹوٹل فریڈم آف ایکس پریشن اور میں آپ کو بتاؤ پرافیٹ محمد پیس پہنے ہم سیل وہ فریڈم ایکس پریشن کی گرنٹی دی میں سٹوری سناتا ہوں ہر مسلم بچے کو باتا ایک عورت ان پر ہر روز وہ انگری رہتی تھی ہر روز گاربیج پھینکتی تھی ایک دن نہیں پھینکا پرافیٹ ہمسل پھینٹ ٹو ہر ہوم نوکت اٹھ said that i'm concerned about your health because you didn't throw garbage on me ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے کو برداشت کر رہے تھے لیکن یو canadian born یا american born even یہ جو young chaps ہیں کیا یہ پرافیٹ کی سٹوری کو پڑھتے ہیں کیا اس پر عمل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو nation hood کا concept canadian american اس میں fail جنڈر equality میں یہ fail ہے کیونکہ یہ برکہ کو سپورٹ کرتے ہیں برکہ سپورٹ کرتے ہیں سپریٹ پھر یہ کہتے ہیں برکہ کو ہمیس سپورٹ کرتے ہیں یہ freedom of expression ہے تو برکہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی عورت ہجاب لے میں اس کی چیرہ دیکھنا چاہتا چونکہ میں gender segregation نہیں چاہتا کوئی ہجاب لے کوئی پاگ پہنتا ہے سردار جی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ساڑھی پہنتی ہے خاتون کوئی شلوار کمیز پہنتی ہے کوئی پہنت کرتا پہنتی ہے جو بھی اس کا پہناوا ہے مرد ہو یا عورت مجھو کوئی اعتراض دی برکہ پہ برکہ is not a freedom of expression برکہ is a segregation برکہ is not a dress برکہ is something over the dress according to me طاہر صاحب برکہ جو ہے وہ ایک سلیوری کا بہت بڑا نشان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں ایسی جو چیزیں ان کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے اور بات ہم کر رہے ہیں آج نیشن روڈ کی افسوس یہ ہے کہ یہ کمیونیٹی جہاں بھی جاتی ہے اپنے آپ کو اس نیشن کا حصہ نہیں بنا سکتی اس ہندوستان میں 20 22 کروڑ جی اگر مسلمان رہتا ہے اس میں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 19 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہندوستان کا حصہ نہیں سمجھ یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ آپ اس دیش میں پیدا ہوئے ہیں آپ اس دیش میں پچھلے کئی جنریشن سے رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کئی ہزاروں سالوں سے آپ جو جنریشن وہاں رہ رہی ہے چلتی آ رہی ہے پر پھر بھی آپ جب ہندوستان کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ دیتے ہو نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہندوستان ہی کہنے کو تیار ہی نہیں ہے درستان یہ بڑی اہم بات ہے میں جب بھی ہندوستان جاتا ہوں میں مسلم کمیوٹی کے اندر گھونتا پھرتا ہوں کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے میں یہ واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں مجھے جو دیکھئے جو مسلم masses in انڈیا ہیں وہ سیڈلی illiterate ہیں اور میں رکھے ہوئے ہیں illiterate نہیں ہے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں ان کا تو یہی سٹائل تھا کہ یہ ہمارے vote bank ہے اچھا بی جی پی کے لئے مسلم vote bank نہیں ہے میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا اچھا آپ نے دیکھا مودی جی کی جو پہلی سرکار تھی انہوں نے کوئی ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے جس جس کو سلنڈر چاہیے گھر پکا کرنا چاہیے جہاں جہاں وہ الوکیشن تھی منی کی وہ بغیر کسی ڈیفرنس کے ملی نوکریاں بھی مسلمانوں کی بڑی ہیں یہ آپ نے دیکھا کوٹا ان کا بڑا لیکن کوٹے ووٹے کا ہامی نہیں ہوتا میں ایک سوسائیٹی کو نیچرل بیسس پہ گرو کرتا دیکھنا چاہتا اب آپ دیکھئے آپ پریکٹسنگ ہندو ہو نہ ہو مگر بیگراؤنڈ تو ہندو فید کی ہے میں پریکٹسنگ مسلمان اچھا ہو نہ ہوں میری بیگراؤنڈ تو مسلم فید کی ہے مگر کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں کوٹے کی بیس پہ تو نہیں ملتا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ گھر میں رکھ کے آنے بات ہوتی ہے آپ کو اپنے جب آئی ٹی میں ہیں کچھ بھی ہیں تو آپ کا دھرم کیا آپ کی کنفیت کیا وہ کسی کا concern نہیں ہے وہ آپ کی پروفیشنل ability پر ہے اچھا یہی بات انڈیا میں ہونی چاہیے انڈیا میں elite جو ہے اس کا زیادہ ہوتا میں آج پھر دراؤں گا کہ مسلم indian elite کا زیادہ ہے مولوی جو ہوتا ہے مولوی وہ اس کے بڑے limited ہوتے ہیں خاص طور پر انڈیا میں مولوی پاکستان میں مولوی یا اور کنٹریز میں انڈیا میں جو مولوی اس کے limited ہیں کہ مجھے دیوبند کا ہیڈ بن جاؤں یا میں مسلم کانسل کوئی ہے اس کا ہیڈ بن جاؤں سرکار بھلے سے کوئی ہو وہ ایک گرانٹ آنتی رہے اور میں کام کام چاہتا لیکن یہ جو وشکی پینے والے اور شورٹ سلی پینے والی مسلم لیڈرز ہیں ان میں سے زیادہ تک ان کا یہ سٹائل ہے کہ یہ ہماری کامیڈیٹی ہیں مسلم ہم ان کو اگر تو کانگریس کو زور پڑے گی تو ہم ان بھیڑ بکریوں کو کانگریس کی طرف لگا دیں گے اگر ہمیں زور پڑے گی کہ ان کو ہم نے سماج بادی کی طرف لگانا تو ادھر لگا دیں گے اگر ریجنل لیول پہ کوئی زور اس کے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں میں نے مسلم میسز جایپور میں خاص طور پر دو دن پھرتا رہا میں چاہتا تھا میں ان سے ملوں میں نے وہاں observe کیا دلی تو خرگڑ ہیں بہت بڑے بڑے وہاں پہ ان دونوں شہروں میں خاص طور پر جو میں نے کی کتنے پروینسز ہیں وہاں کی کیا سیچویشن ہے وہ تو اپنے دال روٹی کے چکر میں ان کی عورتیں جو ہیں وہ بالکل نارمل عورتوں کے چیز سادہ سی ساڑھی پہنی ہوئی ہیں وہ بچائری سبزیاں بیچ رہی ہیں کام کر رہی ہیں چھوٹ چھوٹی دکانیں چلا رہی ہیں میں نے رکشہ چلاتے ہوئے کئی مسلم لیڈیز کو دیکھا اچھا وہ تو یہ ہے اچھا یہ جو ریلیجیس جو مسلم ادارے ہیں ان کی جو وائیوز ہیں یا ان کی جو بیٹی ہیں ان کو بھرکے بھرکے پہنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایلیٹ ہے وہ پھر نہ وہ اپنا ایلیٹ کا کاروبار چلاتی یہ ہے اس میں سارے میں یہ ہے کہ مسلم آئیڈنٹیٹی کارڈ ہی فرسٹ ان فور موسٹ ہے اس میں لیکن جو جو آرنری مسلم ہے وہاں بھارت کا جو بچہرہ کام کر رہا ہے سب کے ساتھ وہ بھارتی سمجھتا ہے مگر اس کو بار بار جو آپ کی یہ جو thinking ہے آئی ویش کی یہ thinking ہو کہ وہاں کے جو آم گریب آدمی ہے مسلم خاص کر کے community وہ آپ کو بھارت یہ سمجھتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ اپنے ان کو ٹوٹل exploit کر دیا گیا بائی دی ریجنل پارٹی اینڈ بائی دی نیشنل پارٹی کانگریس ان کو مسلم ایڈنٹی اگر نہیں بھی تھی اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تھے کانگریس نے سب سے بڑی جو گلتی کی ان کو ایڈنٹی میں رکھا کہ آپ مسلمان ہو ہم آپ کو یہ رائس دیں گے تو جو پلٹیکل گیم ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا گیمک تھا جو انہوں نے اور پھر جو لوکل پارٹی والے آئے جیسے مولایم سنگھ یادب یوپی میں آئے لالو پرشاد یادب بیہار میں آئے اس طریقے سے ممتہ بین نجی وہاں آئی ہوئی ہے یا تامل نادو میں بھی بہت بڑا کارڈ کھیلا یہ کارڈ جو ہے یہ ہر وقت چلتا رہا یہ کارڈ کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ ہم مسلم سے ہو سکتا تھا فرق پڑتا لیکن فرق پڑا نہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی بھی جو وہاں کے لوگ ہیں اور آپ کا یہ کہنا ملہ بلکل رول نہیں پلے کرتے ایلیٹ کرتے ہیں ایلیٹ ملوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایسا بھی ہے ایسا لیے ملوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ووٹ بینک ہے وہ آنا ملوں کے ثرو انہوں نے آرڈر کرنا کہ ان کو ووٹ ڈالنی ہے ایلیٹ نے پیسے لگے ملوں کو دینے ہے اس لیے میں یا سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشن ہڈ کا کنسپٹ ہے کب اس مسلم کمیونٹی میں آئے گا دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی اویرنس کیمپین سے آئے گا اور مسلم کمیونٹی کے اندر ریفارمز جب تک نہیں ہوگی تب تک نہیں آئے گا ریفارمز دیکھیں ہم نے یہاں کینیڈا میں کوشش میں امریکن کینیڈین گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی تھی انہوں نے ہمیں سپورٹ ہمیں کبھی فینانشل سپورٹ نہیں کیا تھا زبانی سپورٹ کرتا میں کھل کے یہ بات کہنے کو تیار چیلنج کرتا ہوں کسی گورنمنٹ کو کسی ادارے کو کسی فرد کو چونکہ میں اس کا حصہ رہا اور ابھی بھی ہوں کہ ہمیں کسی نے فینانشل سپورٹ کیا گورنمنٹ یا پرائیویٹ یا انجیو ٹھیک لیکن ہم نے سٹرگل کی ابھی بھی یہ ہوا کہ پہلے گورنمنٹ ہمارے سے بات کرتی تھی اب گورنمنٹ سے بات کرنا من کر تھی کیونکہ ان کو ایک ووٹ بینک نظر آگیا ان کو لگا کہ ہماری وجہ ان کا ووٹ بینک رہا بگو ان کو وہ ووٹ بینک نظر آ رہی تھی کنزرویٹ پارٹی آف کینیڈا کی ہارپر صاحب کی نو سال کی گورنمنٹ رہی تو کنزرویٹ پارٹی اس ہمیں ہم سے اس سلسلے میں سلا لیتے تھے بات چید کرتے تھے اور نے کبھی ٹکا مانگا نہیں ٹکا مانگنے والے پیسے مانگنے والے مسلم گروپ سی ہوتے تھے ہم نے تو کبھی پیسہ نہیں مانگا کچھ ثابت کرتے کچھ جنی پیسہ دیا ہوں میں دعوے پہ کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہم نے پیسہ نہیں مانگا ہم اپنا وقت ضائع کر آٹوا جا رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور دل سے کہہ ریفارم کر رہے ہیں تاکہ مسلم میں نیشن ہڈ آئے نیشنلزم ایک الگ ورڈ ہے لوگوں نے اس کے لفظ بگاڑ دیا ایک نیشن ہڈ کنٹری اپنے فائدے کے لئے ہمیں ہیلتھ کیر مل رہی ہے ہر آدمی کو یہی ہونا چاہی اگر کوئی مسلم کمیونٹی کے لوگ یا لیڈر یہ کہیں کہ ہمیں کنیڈین پاسپورٹ اس وجہ سے بڑا پیار ہے کہ ہمیں فری ہیلتھ کیر ملتی ہے اس وجہ سے پیار ہے کہ ہمیں ویزا نہیں لینا پڑتا بہت سارے ملکوں کا یہ پاسپورٹ لے جائیں یورپ میں کہیں انٹر ہو جائیں ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی بات نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بھی آو نا یہ کنیڈین ویسٹرنر ویلیوز نہیں ہیں یہ یونیورسل ویلیوز ہیں ٹھیک آپ تو ویسٹرنر ویلیو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جیسس کے آگے وہ کرو میں تو نہیں کہہ رہا آپ کس کو مانتے ہو کس کو نہیں مانتے ہو یہ حق ہے لیکن یونیورسل ویلیوز جو بڑی پکی ہیں میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں جنڈر ایکوالیٹی فریڈم انڈویجول فریڈم اگر یہ نہیں ہے اور چوتھی چیز جو میں بھول گیا تھا اگر یہ چار چیزیں آپ میں آگئیں نیشن اور خود بہت آجائے گی نیشن اور اپنے ہم آجائے گی بڑی انٹرسٹی بات ہے طاہر صاحب آپ نے یہ بات کی کہ یہاں کی جو لیڈرز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کام کرنے لگ پڑے ہیں ووڈ بینک کی طریقے سے اب یہ ووڈ بینک کے طریقے سے جو اور امیگرنٹس آ رہے ہیں یہ جو آ چکے ہوئے ہیں یہ تو ایک اس نیشن میں بھی سیپرن نیشن بنانے کی بات کریں گے آج سے پندرہ سال بیس سال تھی سال کے بعد سال بننی شروع ہو چکی ہو یہ 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 پہ آنٹیریو میں اسلام پارٹی آف آنٹیریو ریجسٹر ہونے جاری ہے ٹھیک ہے برطانیہ میں میں جا نہیں سکتا بہت سار علاقوں میں گورے نہیں جا سکتے بہت سار علاقوں میں ویڈیو موجود ہیں ابھی یہ لاسٹ سیلیکشن جو ہوا ہے یوکے میں اس میں ڈاکٹر صاحب کنزرویٹیو پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ ایک مسلم کمیونٹی میں گھوم پھر رہا تھا تو اس کو انگریزی میں گالیاں دے کے انہوں نے باہر دے کہ کنزرویٹیو کا ایک بندہ ہمارے اندر حالی کنزرویٹیو فیننیس آپ اور میں جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طرح کی آئیڈنٹیٹی پالٹکس کی ایک چل رہی ہے کہ بھئی آپ اگر تو آپ ذرا بات کر کے دکھائیں اگر یہ بات کریں گے آپ اگر یہ ورڈ فرض کیجئے اسلام اب بھی ایک فرق ہے اسلام اور اسلام ازم کا اسلام ایک فیت ہے اسلام کی کئی ویریشنز ہیں شیعہ احمدی بریلوی دیوبندی اور ان کے آگے ان کے اندر کئی ویریشنز ہوتی ٹھیک ہے وہ جو ویریشنز ہیں اس کے تحت وہ بحث چلتی رہتی وہ ہر ایڈیالوجی میں چلتی ہے چاہے وہ ریلیجیس ایڈیالوجی چاہے وہ کسی کلٹ کی ایڈیالوجی ہو یا وہ کسی سوشل ایڈیالوجی ہو اس کے اندر تو ویریشن چلتی رہتی ہے اچھا وہ اپنا ایک ہے اسلام مزم اسلام مزم یہ کہیں گے کہ مسلم امہ مسلم بردرہوڈ کی بانڈی چاہیے ہے یہ ایسا جب آپ کہیں گے کہ ہمیں سکولوں میں اپنے بچوں کی نمازیں پڑھنے کی پریے کی ہمیں الگ سے کمرے چاہیے ہیں ٹھیک ہے کینیڈا تو اس بیس پہ ہے کہ ریلیجن آف پولیٹکس انٹ سٹیٹ ٹھیک ہے مطلب وہ کی سپریشن آف پولیٹکس انٹ ریلیجن اچھا اب یہاں پہ تو سکولوں میں کیتھولک سکول ہیں آپ کیتھولک سکول کا بھی آپ وہ کیلیکرم اٹھا لیجئے جو ان کا سلیبے سے آپ اٹھا لیجئے اس میں نائنٹی فائی پرسن وہی سبجیکٹس ہیں جو پرائیوٹ یا پبلک سکولوں کا ٹھیک ہے لیکن پانچ پرسنٹ اس میں ریلیجیس ہوتا ہے جو پبلک سکول ہیں اس میں ریلیجیس باتیں نہیں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کیا فرق ہوا کہ جو پبلک ایریا ہے وہاں پہ ریلیجن نہیں ہے نہیں ہے لیکن اب کینیڈین پولٹیشن کیا کر رہے ہیں اوہ نو 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 ٹھیک ہے دی آر سفررز ان کو دے دو ان کی ڈیمانڈ ہے ملٹی کلچلیزم ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو پھر سکولوں میں ایک آپ ہندووں کی جو پوجہ کی جو مورتیاں ہیں وہ وہ بھی پھر رکھیں ایف ایف یو آر فیر جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں ان کا گرن صاحب کا بھی ایک کمرہ بنائیں جو پھر جو سیٹلرز کا مین ریلیجن ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے آپ چرچ بنائیں پھر لیکن نہیں باقی غلط ہے صاحب کچھ صرف ہمارا ہونا چاہیے یہ صرف ہمارا ہونا چاہیے اور باقی یہ کینیڈین پولٹیشن بھی کہہ رہے ہیں کہ کینیڈین پولٹیشن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کا ٹھیک ہے ان کا ٹھیک ہے باقیوں کا نہیں ٹھیک جس بیس پہ یہ کنٹری بنا تھا ڈیڑھ سو سال پہلے ٹھیک ہے اب تو ہنڈر ہنڈر ہفٹی وان دی ہوئی وہ یہی بیس تھی کہ سپریشن آف ریلیجن ان پولٹیکس ان پبلک سیکٹر ہوگا اب انہوں نے اپنا دھرم تو چھوڑ دیا دوسروں کے دھرموں کو امبریس کرنا چروع کر دیا اس وجہ ووٹ ملیں گے چلیں جو پولیسی مییکرز ہیں یا جو بیروکریسی ہیں ان کو تو ووٹوں کی نہیں ہوتی نا لالچ وہ ایک تو پولیٹیشنز کا ان پر پریسیر ہے دوسرا پولیسی مییکرز وہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے ان کا ہی خیال ہوتا ہے کہ یا there is nothing wrong in it میں کہہ تو نہیں nothing wrong in it ٹھیک ہے اب واپس لانا چاہ رہے ہو نا دھرم کو اگر اب واپس لانا چاہ رہے ہو تو پھر سب کو لاؤ ٹھیک ہے پھر سارے دھرموں کے لوگوں کا ایک ایک پوجا روم بنا دو پھر ایک جگہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے ایک جگہ اپنی مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجا رہا ہے ایک جگہ گرن صاحب کیا اور ایک جگہ اور سکول کا سائن نکال دو وہاں سے سکول کا سائن وہاں سے نکال دو نا اور بار لکھ دو کہ انٹر فیت کلاپس ٹھیک ہے نا یہ مطلب situation امید کرتا ہوں آج کا جو پروگرام ہے یہ بہت ہی لائٹننگ تھا اور بہت بڑیہ ڈھنگ سے طاہر صاحب نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم دھرم جو ہے اس میں امہ کا کیا رول ہے اور اسی طریقے سے نیشن ہوت سے جو ہے وہ کیسے دور رہ رہے ہیں اور نیشن ہوت میں کیسے وہ مرج ہو سکتے ہیں اگر وہ ہونا چاہیں تو لگتا نہیں مجھے کہ یہ کبھی نیشن ہوت کا concern جو ہے یہ ان کے دماغ میں آئے گا کیونکہ افسوس یہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے جیسے کہ طاہر صاحب نے بتایا جو نیو جنریشن ہے جو یونیورسٹری سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ مور فرڈامنٹلسٹ ہیں than their parents یہ سب سے افسوس والی بات ہے یوٹ جو ہے یوٹ is being misguided some or the other اینیوے یہ باتیں تو آپ کی اور ہماری چلتی رہیں گی آج کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواز thanks a lot take care of yourself from corona virus جیسے جیسے لوگوں نے آپ کو health ministry نے آپ کو بتایا ویسے آپ steps ضرور لیجئے اور make it sure کریے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ virus جو ہے یہ فیلے کیونکہ یہ سب سے بڑی دشمن ہے اس وقت انسانیت کی thanks and have a good time موسیقی